اجین میں ماسوم کے ساتھ ہوئی حیوانیت نے پورے دیش کو جھگ جور کر رکھ دیا ہے بچی کو علاج کے لیے اندور کے ایم ٹی ایچ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا جہاں اسے ہوش آ گیا ہے جوانکاری کے مطابق جب سے بچی کو ہوش آیا ہے تب سے وہ اپنی ماں کو یاد کر رہی ہے ملی جوانکاری کے مطابق دشکرم اور کرورتہ سے پیڑت پندرہ ورشی پیڑتہ جس سمیں لوگوں سے مدد کی گوہار لگا رہی تھی اس سمیں وہ خون سے لطپت تھی اور مرنے کی کا گار پڑ تھی لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں آ رہا تھا اور اسے بھگا دے رہا تھا بتایا جو آ رہا ہے کہ پیڑتہ کے نجی انگوں پر کافی گم بھی چوٹ آئی ہے اس کی حالت اتنی نازک تھی کہ اگر علاج نہیں کراتے تو شاید اس کی جان بھی جوا سکتی تھی فیلحال ڈاکٹر نے سمیں رہتے اس کو آپریشن کر دیا ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کی امید ہے حالانکہ اپنے ساتھ درندگی کے کارن بچی اب بھی گہرے صدمے میں ہیں بچی کو جب ہوش آیا تو وہ کیول اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی اور انہیں پکار رہی تھی بچی کی مانسک ستیتی ابھی ٹھیک نہیں ہے وہ ہوش میں آنے کے بعد اپنے سکول کی یونیفارم مانگ رہی ہے جو دشکرم کے سمیں اس نے پہنے ہوئی تھی بچی کے پریوار نے اسے مانسک روپ سے استھر بتایا ہے موسیقی